سخن پیش کریں گا حافظ ابو حریرہ جرار صاحب انہا کے اپیل ہے اسٹیج تشریف لے اور پہنید سامنے قرآن و حدیث دیروشنی اندر مسائل بیان کرنے ماشاءاللہ کاری ابو حریرہ جرار صاحب اسٹیج تشریف لے مرحمت اللہ برکاتا بڑا سفر کر کے ہیں اسلام کا جواب تدیو السلام علیکم و رحمت اللہ برکاتا دل جمید انعال سمات کرو توڑے سامنے بڑا ہی پچیتہ عنوان بیان کرنا چاہنا اللہ تعالی سانو سن سنا کہ عمل دی توفیق اطاف فرمائے الحمدللہ الحمدللہ وکفا والسلاة والسلام علی والسلاة والسلام علی سلاما لانبی یبعدہ ان اللہ و ملائکتہ یسلون علن نبی یا ایوہ الَّذین آمَنُوا سَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللہم سَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ کَمَا سَلَّيْتَ عَلَى اِبْرَاهِيمًا وَعَلَى آلِ اِبْرَاهِيمًا اِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ اللہم بارِكَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ کَمَا بَارَكْتَ عَلَى اِبْرَاهِيمًا وَعَلَى آلِ اِبْرَاهِيمًا اِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ أَمَّا بَعْدُ فَاعْوُزُ بِاللَّهِ السَّمِيلَ عَلِيمٍ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمٍ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمٍ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٍ اُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ اِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُ لِي وَلْيُؤْمِنُ بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ در کھول دے مولا رحمت دے در کھول دے مولا رحمت دے سڈ عیب گنا سب ماف چکر در کھول دے مولا رحمت دے سڈ عیب گنا سب ماف چکر کر کرم دی بارش ہر گئی تے سڈ سینے بغز تو پاک چکر محروم نہ کر سنو رحمت تو محروم نہ کر سنو رحمت تو اج رحمت اپنی خاص چکر اے سچ ہے اسا مجرم ہاں تیرے بندے ہاں مولا ماف چکر اے سچ ہے اسی مجرم ہاں تیرے بندے ہاں مولا ماف چکر مکے غم خوشیاں ہزاراں مل گئیاں کملی والا آیات بہاراں مل گئیاں مکے غم خوشیاں ہزاراں مل گئیاں کملی والا آیات بہاراں مل گئیاں آؤ اج ذکر حبیب کریے اپنا بولندی تے نصیب کریے آؤ اج ذکر حبیب کریے اپنا بولندی تے نصیب کریے جنتانو جان لیو راں مل گئیاں کملی والا آیات بہاراں مل گئیاں مکے غم خوشیاں ہزاراں مل گئیاں کملی والا آیات بہاراں مل گئیاں آقا تے درود تے سلام پڑیے ہر گھڑی ہر سب و شام پڑیے آقا تے درود تے سلام پڑیے ہر گھڑی ہر سب و شام پڑیے او پڑے آ درود تے او پڑے آ درود تے بلا وان ٹل گئیاں کملی والا آیات بہاراں مل گئیاں مکے غم خوشیاں ہزاراں مل گئیاں کملی والا آیات بہاراں مل گئیاں ہما قسم دی حمد و سنہ وحدانیت کبریائی بڑائی یک تائی دے معلہ کلمے اللہ سبحانہ وتعالی دی ذات واسطے انگنت لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء توہاڑے اور میرے پیشیوا رہبر مرشد حادی امام اعظم امام کائنات توہاڑے اور میرے دل دی بہار جناب محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات کرامی تے رحمت اور بخشش دیاں دعاواں صحابہ اکرام واسطے طابعین اعظام واسطے طبع طابعین اعظام واسطے اولیاء اکرام بزرگان دین واسطے اللہ پاک سب دیاں مینتاں کوششاں اپنی بارگاہ عالیہ دے اندر قبول و منظور فرمائے ساڑھا مل بیٹھنا اللہ اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے اور اس نو قبول فرما کے قیامت والے دین ساڑھے واسطے ذریعہ نجات بنائے حضرات اج میں توڑے سامنے جریبات ارض کرنا چانا اہلِ بیعت دی شام محترم میرے بھائی جان نے بیان کی تھی ہے اور اللہ دی رحمت دے نال بڑا مزا ہے کہ حضرات اہلِ بیعت دی شام صحابہ اکرام دا پیار صحابہ اکرام دی محبت جس بندے دے دل دے اندر نہیں جس بندے دے دل دے اندر پیار نہیں ہوتے بندہ مسلمان نہیں لیکن حضرات میں توڑے سامنے ایک ایسا مسئلہ بیان کرنا چانا جڑا ساڑے سارے امیچوں اور ایک دا مسئلہ ہو سکتے توڑا بھی مسئلہ ہے میرا دے مسئلہ ہے حضرات دنیا دے کونے کونے دے بسن والے ہاری انسان دے مسئلہ ہے اس قینات دے اندر جس بندے دے جناب جسم دے اندر دل مجودے اور دڑکدہ یا دل دے ہروں بندہ اس مسئلے دی نویت نو سمجھ دے وہ مسئلہ کیے کہ جناب ساڑیاں دعا قبول کیوں نہیں ہوں دیاں ہر بندہ کہندہ ہے میری دعا قبول نہیں ہوں دی میں بڑیاں بڑیاں دعا کیتی ہیں اللہ ساڑی سندہ کوئی نہیں اللہ پاک نے میری دعا قبول نہیں کی تھی میں جناب جوانی تو لے کے اللہ دے بار گا دے اندر اولاد تا سوال کردہ آیاں آج میری داڑی سفید ہو گئی ہے وال سفید ہو گئے نے پر اللہ پاک نے میں اولاد نہیں دی تھی میری دعا اللہ سن دے ہی نہیں حضرات لوگوں دے نظریات بدلے لوگوں دے افکار بدلے کہ اللہ ساڈی نہیں سن دا اللہ ساڈی نہیں سن دا اللہ دی عزت دی قسم اڭاکے کہنا اللہ ہر إنسان دی سن دے جڑا بھی اللہ من پکارے جیس جگہ تے پکارے جیس مقام تے پکارے جیس لمحے پکارے جیس لحظے کڑی اندر پکارے اللہ واقع دعا من سن دا بھی یہ اور اس دا مداوہ بھی کر دا ہے اللہ اسباب بھی بنا دا ہے حضرات اے بات غلط ہے کہ اللہ ساڑھی نہیں سن دا میں کہنا اللہ ہر جگہ تے سن دا ہے اللہ سمیئے اللہ بصیرے اللہ قادرے اللہ قدیرے اللہ پاک سنوالے دیکھنوالے جاننوالے اللہ اکبر کبیرہ اے کہلو کہ سانو سنام دا وال نہیں آن دا سانو منگن دا وال نہیں آن دا ساڑھے منگن اندر دیر ہو سکتی ہے لیکن اللہ دے دین اندر دیر نہیں اللہ دے عطا کر اندر دیر نہیں ہو سکتی اللہ اکبر کبیرہ حضرات میں چند باتاں تو اڑے سامنے ارز کرنا چاننا نبی پاک علیہ السلام دی حدیث مبارکہ ایک تسل سل دے نال تو انو سناوا میں کوئی رٹی رٹائی یا رسمی تقریر نہیں کرنا چاندہ میں اپنے دل دی آواز اور اپنا مسئلہ تو انو بیان کرنا چاننا ہو سکتا ہے تسی بھی اس مسئلہ دا شکار ہو وہ اللہ پاک اس مسئلہ دا حل کر دے وے اور ساڑھی زندگی جنت بن جائے حضرات نبی پاک علیہ السلام دی حدیث اصان پڑی اصان سنی کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا الدعاؤ لا يردد دعاؤ بین الازانی والاقامہ کہ جڑا بندہ ازان تو لے کے تکبیر دے درمیان جڑا وقت ہے اس وقت دے اندر جڑا بندہ دعا کرے اللہ دے دعا قدیر رات بھی نہیں کر دے حضرات اسی اس وقت دے اندر بھی دعا کی تھی ازان تو باد تکبیر تو پہلے جڑا درمیانی وقت ہے قبولیت دا وقت ہے اسی یہ دے اندر بھی رب کو لو دعا کی تھی ہیں پر ساڑھی دعا قبول نہیں ہوئی نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ سفر دے اندر جایا سفر دے اندر جان دے ہویا اللہ کو لو دعا کر دے اللہ قدیر مسافر دے دعا رات نہیں کر دے اسی سفر دے اندر بھی دعا کی تھی ہیں ساڑھی دعا قبول کیوں نہ ہوئی حضرات میں بات کرنا جانا نبی پاک علیہ السلام دی حدیث مبارکہ بارش دے نزول دے درمیان دعا کی تھی جائے اللہ قدیر رات نہیں کر دے بارش دے درانوی دعا کی تھی ساڑھی قبول نہ ہوئی حضرات نبی پاک علیہ السلام دی حدیث مبارکہ کہ جڑا بندہ مقامِ ابراہیم تے جناب پیت اللہ دے سائے دے اندر ملتزم دے ناز چمٹ کے دعا کرے اللہ دے دعا نو قدیر رات نہیں کر دے اسی اوٹھے جا کے بھی دعا کی تھی ساڑھی دعا قبول کیوں نہ ہوئی حضرات مہدہ سنے جانا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ اپنی دعا دے اندر آخرت آمین کہندہ ہے اللہ دے دعا نو قبول کر دے اسی آمین کہہ کے دعا مکمل کی تھی ساڑھی دعا قبول کیوں نہ ہوئی حضرات نبی پاک دی حدیث مبارکہ ہے جڑا بندہ دعا منگ دے ہویاں لا الہ الا انتا سبحانہ کا انی کنت من الظالمین پڑھ دے یہ پڑھ کے دعا کرتے اللہ دے دعا نو قبول کر دے اسی یہ پڑھ کے بھی دعا کی تھی پر ساڑھی دعا کیوں نہ قبول ہوئی حضرات میں بات نکتہ بیان کرنا چاہنا کہ جناب ساری چیزیں سچ نے حق نے برحق نے پھر ساڑھی دعا قبول کیوں نہیں ہوں دی او میں نبی پاک علیہ السلام دا دور مبارک اللہ دے پاک پیغمبر دے دور تو پہلے بنی اسرائیل دا دور اس تو بعد صحابہ دا دور تابین دا دور اولیاء کرام دا دور محدثین دا دور اگر اللہ نے تفیق بخشی گلے نے سا دیتا ایک ایک دور دے اندر جا کے اللہ دی رحمت دے نال ایک ایک مثال بیان کر کے تو آڑے سامنے میں گال نو نکھیرن دی کوشش کرانگا کہ او لوگ جنا نے اللہ دے سامنے کوئی پوری پوری رات دی دعا نہیں کی تھی کوئی چار چار کنٹیاں دیاں دعا نہیں کی تھی ایک ایک جملے دی دعائے ایک ایک لفظ دی دعائے اللہ پاک نے ایسے باغ لائے نے اللہ پاک نے ایسے رحمتان کی تھی کہ ایک ایک جملہ انہ دی قبولیت دی کڑی بنے ہیں قبولیت دی موقع بنے ہیں اللہ پاک نے فوراں نوازے ہیں حضرات انہ دی سن سکتا ہے ساڑی کیوں نہیں سندا یہ سوال ہے میں تو آڑے سامنے شکار رکھا ہے یہ تو میرا مسئلہ بھی یہ تو آڑا بھی مسئلہ ہو سکتا ہے ہسی دعامہ کرنے ہاں لیکن دعامہ خالی مڑ جاندی ہانے کی وجہ ہے دعا کریے دعا قبول نہ ہوئے اللہ کل رو کے منگیے دعا قبول نہ ہوئے ایک ہمیں ہو سکتا ہے حضرات آؤ میں انہ لوگاں دی بات کراں جنہ لوگاں نے اللہ دے سامنے گڑ گڑا کے آنسو بہا کے ایک ایک جملے دی دعا گیتی ہے اللہ پاک نے قبولیت نال نوازے ہیں آؤ میں دناب نبی پاک علیہ السلام دی آدیث مبارکہ سناوا نبی پاک دا نام آیت محبت نال درود پڑھنا ہے تیرے اور میرے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک وری پھر بار پیدا کرو تیرے اور میرے پیرو مرشد جناب محمد اے نوی آسا ہی کرے سپیکر بھی کرو سل اللہ علیہ وآلہ وسلم سینے اتھرتے اللہ پاک دا قرآن اترے خال کے کہنات فرمان دینے اللہ فرمان دینے وَإِذَا سَعَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِیب اُجِبُدَا وَتَدَّائِ عِدَادَان فَلْ يَسْتَجِبُ لِي وَلْ يُؤْمِنُ بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ آونا قرآن پاک دا مقام بڑھنا جانا اللہ باقبر مان دینے میرے کلو سوال گیتا جائے میں تو اٹھے سوال کدھ خالی نی موڑ دا تسی میرے کلو دعاں کرو میں تو اٹھے دعاں خالی نی موڑ دا کیسا بد بخت تے بد نصیب بند ہے جڑا کہند ہے میری اللہ سندا نہیں میری اللہ سندا نہیں میں اللہ کلو دعاں بھی کرنا میری اللہ دعا قبول نہیں کردا حضرات کوں کہند ہے کہ دعا قبول نہیں کردا رات دا آخری پیار اندے آخری وقت اندے آخری پیار اندے رات دا آخری پیار اندے اللہ پاک اسمانے دنیا تے آکے آواز کھی لاندے نے آجا منگلے جو کچھ چان آئے تیرا رب ہاں کیوں شرمان آئے آجا منگلے جو کچھ چان آئے تیرا رب ہاں کیوں شرمان آئے در غیران دیتے کیوں جانائیں پڑھو لا الہ الا اللہ اللہ پاک اسمانے دنیا تے آکے اعلان کردینے آونا خال کے کہنا دا اعلان تے سن لو اللہ پاک فرما دینے خالی ہاتھ آوے چولی پر دیوان تے نمال اولاد تے زر دیوان تیری ہر مشکل کر حل دیوان پڑھو لا الہ الا اللہ اللہ اکبر کبیرہ اللہ پاک تے آواز پہ لاندینے آواز پہ لگ دینے کون کہندے ساڑھی سندا نہیں حضرات میں دسنے چانا اللہ پاک تا قرآن اعلان کردے کہ وعیزہ سالکا عبادی انی فا انی قریب اجیب دا و تدائی ادادان فلیستجیب بولی والی امینو بھی لا اللہم یا رشدو اللہ باقسمانے دنیا تیا کے اعلان کی کر دینے اللہ فرمان دینے اوہ میرے ملن دا لگ دا کرایا نئی میں کوئی دور محل بنایا نئی اوہ میرے ملن دا لگ دا کرایا نئی میں کوئی دور محل بنایا نئی ابو اے چوکی داروی بٹھایا نئی پڑو لا الہ الا اللہ کیوں کہندے ہو ساڑی نہیں سندا اللہ دی قسمیں اللہ تے سندا اے آوازان دیئے اللہ فرمان دینے وعیزہ سآلہ کا عبادی انی فا انی قریب اجیب دا و تدائی ادادان فلی استجیبو لی والی اؤمنو بی لا اللہم یر شدور اللہ اکبر کبیرہ کون کہندہ ساڑی نہیں سندا کیوں نہیں سندا میں تے کہنا سنائیے جو دو سندا ضرور اللہ جے اوہ بڑائی رحیمت غفور اللہ جے اوہ بڑائی رحیمت غفور اللہ جے اوہ بڑائی رحیمت غفور اللہ جے دن وچو رات کڑے رات وچو دن کڑے دن وچو رات کیڑا سنا بنایا دستور اللہ جے اوہ سنائیے جو دو سندا ضرور اللہ جے بڑائی رحیمت غفور اللہ جے اللہ اللہ قرآن کی اعلان کر دے اللہ فرمان دے نے وَعِزَا سَعَلَكَا عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيم اُجِبُتَا وَتَدَّا اِذَا دَال فَلْ يَسْتَجِبُوا لِي وَلْ يُؤْمِنُ بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ اوہ میں تانو لے چلان اوہ نامو کیاں تے لے چلان حضرات کیوں کہندے ہو ساڑی نہیں سندا اللہ دی قسمیں میرا ساتھ دے آجے میں تو اڈے نار رال کے چلان اللہ تعالی میرے گلے نو سید دے وے میں صحابہ اکرام دا دور بھی دسانگا نبی پاک دا دور بھی دسان بنی اسرائیل تو لے کے محدثین توڑیں امامہ توڑیں ایک ایک دور دی ایک ایک مثال دے کے اللہ دی رحمت دے نال اپ دے موضون ان کھیر کے جا مانگا کہ حضرات اللہ کی میں دعا ماں سندا تے ساڑی کیوں نہیں سندا تیرے اور میرے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی پاک علیہ السلام صحابہ دے امدہ تشریف برمانے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام تشریف برمانے اللہ دے پاک پیغمبر نے تین لوگان دی بات کی تیئے اور تین بندے کوئی عالم بھی نہیں کوئی نیک بھی نہیں متقی بھی نہیں محدث بھی نہیں اللہ اللہ میرا موضوع یاد رکھے آجے ساڑیاں دعا ماں قبول کیوں نہیں ہندیاں یہ بات میں عرض کرنا چاہنا ایک ایک دور دی مثال دے وان اللہ دے پاک پیغمبر فرمان دے نے اتنے بندے شہر بھی چو نکلے پینڈ بھی چو نکلے تے شہر نو جا رہنے مزدوری واسطے جا رہنے دیاری دپے واسطے جا رہنے اللہ دے پاک پیغمبر فرمان دے نے رستے اندر جان دیاں جان دیاں آن دی چل پہی ہے توفان چل پہ ہے بارہ شروع ہو گئی ہے اوہ لوگو یاد رکھی آجے اے بات میں نہیں سنا رہا توسی سکول آن دیا کتاب آن دی اندر بھی ہزار مرتبہ پڑی ہے پر میں اپ دے موضوع دی مناسبت دے نال ایک اشارہ دینا چاہنا نبی پاک فرمان دے نے جو دو بارہ شروع ہو گئی ہے جو دو می چل پہ ہے تے تنہ نے غار دی پنا لل لیے غار دی اندر لوگ کے بیگہ نے نبی پاک فرمان دے نے غار دی اندر بیٹھے تے غار دی چوٹی پہار دی چوٹی تو ایک پتھر سرکے ہے تے رڑ دا رڑ دا آ کے اس غار دے مو دے اتے آ کے بند ہو گئی ہے بڑے پریشان نبی پاک فرمان دے نے تینوں پریشان ہو گئی ہے تے کہن دے نے یار اپنے اپنے نیک عمال دا واسطہ دے ہو جڑا کوئی نیک عمل کیتا جے او دی اللہ کے دعا کرو اللہ اس مشکل وچوں نجات دے دے ہوئے اللہ اس پریشانی دے وچوں نجات عطا کر دے ہوئے اللہ دے پاک پیغمبر فرمان دے نے ایک بندے نے اپنی دعا پیش کی تی ہے اے پتھر توڑا جیا سرکے ہے تے جناب اندر جیٹ پہی یہ روشنی دی اللہ دے پاک پیغمبر فرمان دے نے دوسرے نے دعا کی تی ہے تیسرے نے دعا کی تی ہے پتھر سرکے ہے تھلے ڈگے ہے جناب غار دا مو کھلے ہے تینوں انہوں اللہ پاک نے نجات دیتی ہے اے لوگوں سنونا میں دسنا ہے جانا اے ستونجہ والے ہو میرا نکتہ بیان کرنا جانا اے محدث بھی نہیں اے کوئی عالم دین بھی نہیں اے نادیاں دعا وان کوئی کہن پیاں دیاں بھی نہیں اے نادیاں دعا وان کوئی پوری پوری رات دیاں بھی نہیں بس ایک جملہ بولے ہے اے اللہ تینوں اگر ساڑا نیک عمل پسان دے تیسانوں اس مشکل وچوں نجات عطا کر دے بس ایک جملہ ایک جملہ بولے آئے ایک جملہ اللہ پاک نے ایک جملے نو قبول کر کے انہا نو نجات عطا کی تیئے حضرات ساڑیاں کالیاں تو چٹیاں ہو گئی ہیں اوے رسمی تقریرہ سننے والو ساڑیاں داڑیاں چٹیاں ہو گئی ہیں دعا ماں منگ دیاں منگ دیاں لیکن ساڑی قبول کیوں نہ ہوئی جناب سفید بالا گئے جو آمنی ٹل گئی رب کو لو منگ دیاں منگ دیاں ساڑا کا عبادی انی فا انی قریب اجیب دعوتت دائی ازا دانی فلیستجی بھولی وَلْ يُؤْمِنُ بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُوُمْ تے آواز کی آن دیئے اللہ فرمان دینے اوہ میرے ملن دا لگ دا کرایا نئی میں کوئی دور محل بنایا نہیں اب ہوئے چوکی دا عروی بٹھایا نہیں پڑ لا الہا اللہ اکبر کبیرہ ایک دور ہو گیا بنی اسرائیلیاں دا حضرات میں اپنی بات نو مختصر کرانگا کہ میں تو آڈے سامنے نبی پاک دیں حدیثان زیادہ تو زیادہ بیان کران اب دے موزون ان کھیر سکا اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صل اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نوی اندہ تشریف فرمانے نبی پاک علیہ السلام تشریف فرمانے صحابہ دا جم گٹ ہے اللہ دے پاک پیغمبر دے کول آنوالا آیا ہے ایک صحابی آیا ہے اللہ دے پاک پیغمبر جی السلام علیکم آکھیے نبی پاک دے کول بیٹھ گئے اکھان چوہنجو آئی جاندہ ہے روئی جا رہے ہیں اللہ دے پاک پیغمبر فرمان دے نے وہ میرے جان ہی سارا کیوں رو رہے ہیں اللہ دے پاک پیغمبر جی تو سیتے جان دے ہو میرا ایک ایک بیٹھ ہے لوگوں میں کہانی نہیں بیان کر دا مسند احمد پڑھ کے سنا رہے ہیں نبی پاک دی حدیث پڑھ کے سنا رہے ہیں نبی پاک علیہ السلام دے کول روئی جاندہ ہے اللہ دے پاک پیغمبر جی ایک ایک بیٹھ ہے کئی دن ہو گئے نے بیٹھا لا پتہ ہو گئے ہے اللہ دے پاک پیغمبر جی بیٹھا نہیں مر رہے ہیں ساڑھی تے صبح وی روندیاں گزر دیئے شام وی روندیاں دیئے اے دی ماں جڑیئے میری بیوی جڑیئے اللہ دے پاک پیغمبر جی روٹیاں وی حرام حرام ہو گئیاں او تے روندی رہن دیئے سونیا مبوبہ اسی تو آڑے کول آئے ہیں اللہ دے پاک پیغمبر جی ساڑھے واسطے دعا کر دے ہو کوئی وزیفہ دست دے ہو اللہ پاک ساڑھا بیٹھا واپس ملا دے ہوئے اللہ پاک ساڑھا بیٹھا واپس ملا دے ہوئے اللہ اللہ لوگوں پریشانی آئیے مصیبت آئیے نبی پاک علیہ السلام فرما دینے اے میرے صحابی میں تنہوں وزیفہ دست دینا اگر تو وزیفت عمل کریں گا اس دنیا دے ہوتے اے زمین دے ہوتے اگر تیرا بیٹھا زندہ ہویا تو انشاءاللہ ضرور واپس آ جائے گا نبی پاک علیہ السلام وزیفہ دستن لگے پاک پتن تو آن والے مہمان دا دیکھو لو حدیث سن کے وزیفہ سن لو کدھی مشکل وقت آ جائے کدھی اوکھا ویلا آ جائے نبی پاک دی اس حدیث نو یاد کر لیں آقا فرما دینے لَا حَوْلَ وَلَا قُوَتَ اگر تیرا بیٹا دنیا تے زندہ ہویا تے اس وزیفے دے عمل دے نال اے دے پڑن دی برکت دے نال اللہ تیرے بیٹے نو واپس ملا دے گا انہیں وزیفہ پلے بنے ہیں آج تسیوی پلے بن کے لے جاؤ وزیفہ پلے بنے ہیں تے دوڑ دا ہویا اپدی بیوی دے کول آیا ہے آکے کہندہ اللہ والی ہے اے وے سمجھ پتر مل گیا ہی او کہندی ایک کیوے مل گیا اللہ دے پاک پیغمبر نے ایک وزیفہ دسے ہے نبی پاک نے ایک عمل دسے ہے حضرات نے اپنی بات مروک دا پیان اے تھے روک کے مشکات المصابی دے وچوں ایک حدیث پڑھنا چانا نبی پاک علیہ السلام فرمان دے نے اے لا حول ولا قوتہ الا باللہ رشد خزانیاں دے وچوں ایک خزانہ اے نبی پاک فرمان دے نے اے لا حول ولا قوتہ الا باللہ رشد خزانیاں دے وچوں ایک خزانہ اے آقا فرمان دے نے جڑا بندہ لا حول ولا قوتہ الا باللہ پڑتا رہن دے کسرت دے نال پڑ دے اللہ پاک اس بندے دے کولوں نڑینویں بیماریاں دور کر دے نے نڑینویں بیماریاں تو اللہ بچان دے نے آقا فرمان دے نے انا نڑینویں بیماریاں دے وچوں سب تو چھوٹی بیماری ہے اس بندے دی زندگی دے وچوں اللہ غامتے پریشانیاں چکلیں دے نے لا حول ولا قوتہ الا باللہ اے لوگاں دے دارتے جاکے جبینہ اپنے اپنے سیر اور جبینہ جکان تو بہترے لا حول ولا قوتہ الا باللہ دا وید کر لے اپنے کردے اندر اپنے بیوی بچے اولاد اپنے والدین اپنی بیٹیاں دے گلے دی مالا بنا دے لا حول ولا قوتہ الا باللہ موٹر سیکلتے چردیاں پھردیاں اٹھدیاں بیٹھدیاں اب دی مجلس کان پرست دے اندر دوستو احباب موظیفہ شیئر کر اللہ دی قسم دکھ جڑے نے اللہ خوشیہ اندر بدلے گا غم اللہ پاک جڑے نے او نصیبہ اندر بدلے گا تیری زندگی دے وچوں اللہ پاک غموں بھی ختم کرے گا تکلیفہ بھی ختم کرے گا اے صحابی چل پہ ہے تے اپنی بیگم نو جا کے کہن دے نبی پاک علیہ السلام نے اے وظیفہ دیتا ہے تے نال نبی پاک فرمان دے نے اگر تسیہ پڑھ دے رہو گے تو آڈا بیٹا دنیا تے زندہ ہویا تے واپس آ جائے گا اے نجا کے اپنی بیوی نمدہ سے پڑھائی شروع ہو گئی ہے پڑھی جا رہنے پڑھی جا رہنے کیوے کے دو دن گزرے بیٹا آگے ہے تے کیوے آیا خالی نہیں آیا مسند احمد دے حوالے دے نال بات ارز کرا کلانی آیا چار ہزار بکریاں بھی نال لے کے آیا اوہ پوچھ دے نے بوتر کی تو آیا کی معاملہ بنے ہم اے بکریاں کادیاں نے کی مسئلہ بنے ہیں بیٹا کہن دے ابو جی میں نو لوگاں نے اغوا کیتا اغوا کر کے جنگل دے اندر لے گئے وہ تھے میں کلہ ہی نہیں وہ تھے کئی لوگ اغوا کیتے اوہ نے جنہیں بھی لوگ اغوا کیتے گئے نے سارے آنکھوں بکریاں چروان دے نے اوٹھ چروان دے نے اونا نے پہاڑیاں دیا چوٹیاں تھے جناب چوکیاں کیم کیتیاں نے اونا دی نغرانی بھی کر دے نے بندہ نصر نہیں دین دے بندہ پجر نہیں دین دے ایک دن میں پرسوں کی ویکھے ہے اچانک کی ویکھے ہے چوکیاں والے بندے غیب ہو گئے کوئی بندہ چوکی تے دس یا نہیں اللہ اکبر کبیرہ پتہ نہیں زمین کھا گئی کی آسمان کھا گیا ایک بندہ بھی نظر نہیں آیا میں چار ہزار بکریاں چراندہ پیازان موقع پایا ہے میں بکریاں نو اگے لائے چلاندہ چلاندہ کرے آ گیاں میں نو کسے ڈکیا بھی نہیں اللہ اکبر کبیرہ ماں کہن دیئے بیٹا پتہ نہیں اے بکریاں ساڑے تے حلال نے کے نہیں اللہ دے پاک پیغمبر دے کول چلیئے نبی پاک دے کول آئے نے نبی پاک نے بات سنیئے اللہ دے پاک پیغمبر فرمان دے نے اللہ نے تو انو مال عطا کی تے تو آڑے تے حلال نے جڑا نکتہ میں بیان کرنا چاہنا ماں کہن دیئے بیٹا میں نو دستے سے ہی جو دو چوکیاں والے او پیرے دار غیب ہوئے نے او دو وقت کی سی تے لما کیسی پتر نے ٹیم دسے ہے لوگوں گل سنے آجے ماں کہن دیئے اللہ دی قسم اٹھا کے کہنیاں او اس وقت میں پہلی وار اپنی زبان دے وچوں اے جملہ کڑیا سی کہ لا حول ولا قوت الا باللہ اے در پہلی وار پہلی وار ماں نے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑے ہے اللہ نے بیٹے نو ازادی دی تھی ہے پہرے دار غیب ہو گئے اللہ باغنے پتر نو خیروفیت نہ لے آن دے او لوگوں سنے آجے او میرے بیٹے او میرے بچے او او نوجوان او بابے او او میرے ویرو سنے آجے کیا ساڑے بیٹے گریفتار نہیں ہندے کیا ساڑے نوجوان اٹھائے نہیں جاندے کیا ساڑے نوجوان پبندیاں دیمدر نہیں جاندے کیا ساڑے نوجوان جے لاندہ شکار نہیں ہندے کیا ساڑے بچے اغوا نہیں ہندے اگر اندے نے پھر لا حول ولا قوت الا باللہ نو عام کردے اللہ دی قسمیں پڑھنا تو ہاتھا کم میں رہائیاں عطا کرنا عرش والے رب دا کم میں کیوں جی کہ ڈیک الامیوں نے دعا کیتی ہے ایک جملے دی دعا کوئی پوری پوری رات دی دعا نہیں کوئی پوری پوری رات مسلطے پہ کے انہیں نہیں کٹی حضرات صرف ایک جملے دی دعا صرف لا حول ولا قوت الا باللہ اللہ پاک نے پتر نو رہائی عطا کیتی ہے آؤ میں مختصر جہ کر کے پتی بات مکمل کرنگا آؤ تیسری عدیث میں بیان کرنا چانا تیرے اور میرے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی پاک علیہ السلام اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دا ایک صحابی اے وی موسند احمد امبر دیزے حضرات سنونا بڑیاں بڑیاں غروبتان لوگانے وے کیانے آج تے اللہ پاک نے مال دی ریل پیل کیتی ہے اللہ پاک نے عزتان تا کیتی ہیں کہڑے جڑے کہند ہے میری اللہ سندا نہیں آؤ آج اس فقیر دیکھو لو اے بیان سنونا اللہ کی میں نہیں سندا اللہ تے اعلان پیا کر دے وَإِذَا سَعَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِیب اُجِبُ دَعْوَةَ الدَّعِي اِذَا دَعْ فَلِيَسْتَجِبُونِ وَلِيُؤْمِنُ بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ آؤنا لوگو اللہ تے کہند ہے میں نو پکارو میں تو اڈی فکار مقبول کرانگا میں نو بلاو میں تو اڈی بات سنانگا میرے وال چل کے آ میں دوڑ کے آمانگا میرے وال گٹھا میں پورا ہاتھ آمانگا بندیاں فکار تے سئی اللہ تے اعلان کر دینے میں تیری آواز مو سننا میں تیری فکار نو سننا اللہ اکبر کبیرہ اللہ تے اعلان کر دینے او منگتے آؤ منگتے سئی اللہ تے پیخری پیر دے اندر پیشلے پیر دے اندر آ کے اعلان کر حل من مستشفل حل من مستر ذکر اللہ تے اعلان کر دینے اللہ کی فرما دینے اوئی آجا منگلے جو کچھ چانا ہے تیرا رب ہاں کیوں شرمہ نہ آئے اوہ دار غیران دیتے کیوں جانا ہے پڑھ لا الہا الاللہ میں بار بار کیوں پڑھ دا پیاں یاد تازہ ہو جائے اللہ کہن دینے میرے کلو منگو نا میرے کلو دوامہ کرو میں قبول کرانگا نبی پاک دا سیا بیے اللہ اللہ کریں داخل ہو یا بھوا کھولیے کریں داخل ہو یا چھوٹے چھوٹے بچے چھوٹے چھوٹے بچے اے نا کے باپ دے پیران دے اندر دکھے نے تے روندیاں کہن دینے ابو کھانواز تے کچھ نہیں ابا روٹی چاہی دیئے ابو روٹی چاہی دیئے حضرات کر دے اندر کچھ بھی نہیں اوہ اولاداں والے ہو بندہ بکھا رہ لند ہے لیکن اولاد بکھی نہیں برداشت ہوں دی بندہ تیسا رہ لند ہے اولاد پیاسی نہیں برداشت ہوں دی بندہ سخت مزدوریاں بھی کر دے اے نا بچیاں دی خاتر ہنج کر کے سیا بھی کریں داخل ہو یا تے چھوٹے چھوٹے بچے پیران دے اندر دکھے نے ابا کھانا چاہی دے لیکن آواز کچھ نہیں آئی اللہ اکبر کبیرہ حدیث دے الفاظ نے فخار آجا الہ البریاں اے کرو نکلے اعتبار چلا گئے بچیاں دی بات نہیں سنی گئی بچیاں نو روندہ نہیں ویک سکیا بچیاں دے آنکھوں آنسوں نہیں ویک سکیا اے بار نکل گئے اے ماں گار دے اندر مجودے صحابی دی بیوی مجودے بچے کہندے نے اما روٹی چاہی دیئے امی روٹی چاہی دیئے آخر ماں تے ماں یویا کر دیئے حضرات اماں دا پیار جان دے ہو ماں دی محبت جان دے ہو بچیاں نو لالچ لانو آستے اس ماں نے چکی ساک کی تیئے کہ بچے کہنگے امی ساڈی آٹا بنان لگیئے دانے پیسن لگیئے اے نے چکی ساک کی تیئے لیکن بچے روندے پہنے چپ لیند چپ کرندہ نانی لیندے اللہ اکبر کبیرہ اے نے در آ کے تندور دے اندر لکڑیاں سٹیاں نے کہ بچے سمجھنگے امی روٹیاں لان لگیئے اے نی بات سمجھ کے چپو کے سو جانگے لیکن بچے نے سو مندہ نانی لیندے چپوندہ نانی لیندے اللہ اکبر کبیرہ روئی جا رہنے بچے روئی جا رہنے اس عورت نے جناب کردے اندر مسلہ ڈائے مسلہ ڈانتو بات دو رکات نماز بڑھئیے دو رکات نماز بڑھئیے اس اللہ والی نے دو رکات اے کردے اندر کدھی مشکل آئے کدھی پریشانی آئے دو رکات نفل پڑھ لیا کر اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا تیرے نفلاندہ سلام باد وچ پھرے گا تیری مراد اللہ پہلے پوری کر دے وے گا پانی پڑھے گا تیرے نفلاندہ سلام باد وچ پھرے گا اللہ باگ تیری مراد پہلے پوری کر دے وے گا اے نا کڑے آتوں اے نا چھلے آتوں اے نا مدری آتوں اے نا داگیاں تو اب دیا نسلانوں بچالو اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا ہر مشکل وقت دال داگے نہیں کڑے نہیں چھلے نہیں لوگان دے دار نہیں جے اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا ہر مشکل وقت دال دو نفل نماز جے جڑی میرے پاک پیغمبر محمد نے دسیئے صلی اللہ علیہ وسلم حضرات اے مائم تے پیار بکھو دو رکات نفل سلام پھر لیا سلام پھر انتو بعد اینج کر کے اسمان والمو کی تیم مو کر کے کی کہن دیئے اللہ اللہم ارزکنا بس اے دو جملے اے دو لفظ بولنے اے لا سان و رزق دے دے اے لا سان و رزق دے دے ایک جملہ بولے کہن دیئے اللہم ارزکنا انگل کی تیئے اللہم ارزکنا اے حضرات اسی تے ساری ساری رات دوامہ کی تیئے ساڑی قبول نہ ہوئی لمبے لمبے نفل پڑے حضرات آن تو وہاں اے اولاد مانگ مانگ کے جوانیاں بیٹ گئی ہیں ساڑی کیوں نہیں سنی جی آخر تے دس آنگا اس عورت نے دو رکعت نفل پڑے نے اللہ نو کہن دیئے مسلح ڈائے اللہم ارزکنا اے لا سان و رزق دے دے بس اے نگل کی تیئے بیٹھیئے نگل کر کے چکی دے چلندی آواز آئیئے جلدی آلزی اٹھیئے کہ چکی چلی جا رہیئے پتا کرا کون چلا رہے ہیں جا کے کیوے کھئے چکی چلی جا رہیئے اٹھا نکلی جا رہے ہیں امام احمد بن حنبل اس حدیث نوی مسند احمد دے انبر لے کے آئے انہیں کہندے نے چکی چلی جا رہیئے اٹھا نکلی جا رہے ہیں انہیں جلدی یلدی آٹھا کٹھا کیتے ہیں آٹھا کٹھا کیتے ہیں آٹھا کٹھا کرن تو بعد اے اڑیک دے اندر میں تندور جلایا سی بچیاں نو چپ کر آمدی خاتر کدھرے تا ختم نہ ہو گیا ہوئے آگ ختم نہ ہو گی ہوئے جلدی یلدی آٹا گنے آٹا گنن تو بعد تندور دے نڑے ہوئیے تکیو ایک دیئے تھلے تو لے کے اوپر کنارے توڑی سارا تندور پکیاں روٹیاں دے نال بریا ہوئے تندور روٹیاں دے نال پریا ہے ایدھر چکی چلی جا رہی ہے آٹا نکلی جا رہی ہے اللہ اکبر کبیرہ انہیں جلدی یلدی روٹیاں اتاری ہیں نے دسترخان لگایا ہے اپدے بیٹے آگے روٹی رکھیے بچیاں نے کھانا کا دے نبی باق دا سیا بی باروں وقت گزار دا ہویا کاردہ بوا کھولے تکیو ایک ہے بچے دسترخان تبہ کے کھانا کھا رہے ہیں دسترخان تبہ کے روٹی کھا رہے ہیں اللہ دی قسمیں ممی اولاد والا تسیوی اولاد والیو اے تکلیف تے او بندہ جاندہ جیدے بچے بکھے او مل تے او بندہ انہانو روٹی نہ کھلا سکدہ ہوئے انہان دی ضرورت نہ پوری کر سکدہ ہوئے روندہ پردہ ہوئے تے اچانک کیوے کے انہان دے بچیاں نو روٹی مل جائے اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا اگر اے حال پوچھ نہیں جا کشمیر دی وادی دی اندر آج بونجہ ترونجہ دن ہو گئے مظلومہ نو کھان واس تے کچھ نہیں ملیا پین واس تے کچھ نہیں ملیا اللہ دی قسم ایک قدر پئی جے روٹی دی قدر پئی جے پانی دی ہسی تے روٹیاں بھی زائع کر کے روڑیاں تے سٹن والے حضرات گوشت بھی سٹن والے جاؤ کشمیریاں نو پوچھو کہ روٹی دی کی قدر ہے اے صحابی اندر آیا تے کیوے کے بچے کھانا کھا رہنے بڑا خوش ہوئے کہند ہے الحمدللہ اللہ تیرا شکر ہے پوچھ دی اللہ والی ہے کھانا کتوں آئے ہیں اوہ کہندی ہے چکی چلی جا رہی ہے تے آتا نکلی جا رہے ہیں اے جلدی جلدی دوڑے ہیں چکی والگے ہیں اے نے چکی دا پار چکی ہے وہ کھانتے سہی دانے کتوں آ رہنے وہ کھانتے سہی دانے کتوں آ رہنے اے نے پار چکی ہے دا تھلے کچھ بھی نہیں وہ جڑا آٹا سی تھوڑا جیا انہوں کٹھا کر لے ہے تے ایک بعد امبر کیندے چلیے اللہ دے نبی دے کول جائیے اللہ دے پاک پیغمبر نو جا کے دسیے اللہ دے پاک پیغمبر جی اللہ پاک نے مددان کی تھی انے اللہ نے دعا قبول کی تھی انے اللہ اکبر کبیرہ اے چل دے چل دے مسجد نبی دے امبر نبی پاک دے کول آئے انے اللہ دے پاک پیغمبر جی اے مسجد نبی پاک فرمان دے نے اے میرے صحابی کدھرے چکی دا پار تے نہیں چکیا اللہ دے پاک پیغمبر جی پار چک دی تے نبی پاک نے ارشاد فرمایا میرے صحاب اگرے صحابی چکی دا پار تے نہ چک دا تے کیا مدیاں دیواراں توڑی چکی چل دی رہن دی اے دے چو آٹا نکل دا رہن دا تے لوگ اے دے بی چو آٹا حاصل کر دے رہن دے حضرات اللہ سندا جے میں کہنا ہر مشکل وقت دے اندر اللہ نفکار اللہ سندا جے ہر مشکل وقت دے اندر اے نا کیا کر ساڑی نہیں سندا اے نا کیا کر میری نہیں سندا ساڑی ڈریک نہیں سندا اللہ دی قسمیں اللہ سندا جے شارعک تو قریب سندا جے آو میں پیار دی بولی بولا کہ حضرات اللہ کی میں سندا ہے کہ بگڑے سارے کم بناندا تسی بول پو بگڑے سارے کم بناندہ اللہ اے مارے آن دی گل بناندہ اللہ اے تسی میں نوں یاد کرو میں تو ہاں نوں یاد کرا ویچ قرآن دے پیا خود فرماندہ اللہ اے سارے آن دے بگڑے کم بناندہ اللہ اے مارے آن دی گل بناندہ اللہ اے اللہ اکبر کبیرہ آ لوگوں میں گل کرنا چانا ایوب نبی تے ازمیش آئیے چھڑ گیا ساریاں رہ گئی رحمت میں آئیے ایوب نبی تے ازمیش آئیے چھڑ گیا ساریاں رہ گئی رحمت میں آئیے کہیاں سالاں بادوں شفاں آتاندہ اللہ اے مارے آن دی گل بناندہ اللہ اے سارے آن دے بگڑے کم بناندہ اللہ اے مارے آن دی گل بناندہ اللہ اے ابراہیم نے اسماعیل لٹایا اے چھڑی چلائی تے بڑا زور لگایا اے ابراہیم نے اسماعیل لٹایا اے چھڑی چلائی تے بڑا زور لگایا اے اسماعیل انو چھڑی تو بچاندہ اللہ اے مارے آن دی گل بناندہ اللہ اے سارے آن دے بگڑے کم بناندہ اللہ اے مارے آن دی گل بناندہ اللہ اے تیرے اور میرے پیرو مشر جناب محمد حضرات بس آخری دو باتاں دو باتاں سنو تو میرا سلامیں حضرات میں نکتہیں بیان کر رہاں کہ اللہ سارے آن دیا سن دے اللہ ساڑی ہے کیوں نہیں سن دا اے لوگ ہیں دے ساڑی اللہ سن دا نہیں کیوں نہیں سن دا آؤ میں بیان کراں اللہ کیوں سن دے تیرے اور میرے پیرو مرشد امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی پاک علیہ السلام دی زوجہ مطرمہ تو آڑی اور میری امی جان اممہ جی آئی شاہ رضی اللہ تعالی عنہ اممہ جی آئی شاہ دی شگیر دے اممہ صاحبہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ اکبر کبیرہ نبی پاک دی حدیثاں پڑ دی اللہ دے پاک پیغمبر دی گلہ سن دی حضرات بیمار ہو گئیے بیماری دے آلم دے اندر حکیم نو بلایا گئے حکیم کہند ہے خاندان والے آنو رشتے دار آنو اممہ صاحبہ جڑیے اے نہیں بچ سک دی اے نو شراب پلائی جائے گی اے دی دعائی دے اندر شراب باستعمال کیتا جائے گا اگر شراب پلا دیتی جاوے تو اممہ صاحبہ بچ جائے گی اللہ اکبر کبیرہ اممہ صاحبہ کہندی یہ میں نو موت کبولے حکیم جی کوئی ایسی دعائی بناونا جی دی اندر ملا کے شراب پوا دیتی جاوے امی صاحبہ نو پتہ ہی نہ چلے ان شربت بنایا ہے شربت دی اندر شراب پائیے کہندہ امی صاحبہ نو کو وہ شربت پی لوے اللہ نو شفا دے دے وے گا امی صاحبہ نو پیالا دیتا گیا ہے پیالے دی اندر شربت پائیے شربت دی اندر شراب پائیے اینجی کرے کمی صاحبہ نے پیالا پکڑے ہیں پیالا پکڑ کے اسمان والمو کی تیم تکی کہندیئے اللہم انکن تتالمو انعشتا حد ستنی انن نبی نحان نبیزی اللہ سنیاں تو تے جاننے میں امی جی عیشہ دیکھو لو حدیث سنیئے امی جی عیشہ نے فرمایا سی اللہ دے پاک پیغمبر نے شراب نو حرام قرار دیتا ہے اللہ سنیاں تو جاننے میں نہیں جان دی اللہ تے نو پتائے اللہ سنیاں اگر اس پیالے دی اندر شراب مجودے اللہ پھر میں نو بچالویں یا اللہ میں شراب نہیں پینا چاہ دی میں نو موت قبولے اللہ عزت تو رکھنی ہے اللہ میں نو بچالویں اللہ میں نو بچالویں انہیں گلکی تھی ایک جملہ بولے ہے کوئی کہنٹے دی دعا نہیں کوئی لمبی چوڑی آلتے جاوہ نہیں کہن دی اللہ تو جاننا ہے اگر اس پیالے دی کلو بچالویں میرے جسم دی اندر حرام نہیں جانا چاہی دا حضرات تاریخ نے وکھیا امہ ساہباد ہاتھ کمبے ہاتھ کمبے ہیں پیالہ تھلے ڈگ گئے ہیں زمین تے پیالہ ڈگ گئے ہیں ڈگ کے چوری ہو گئے ہیں اللہ پاک نے امہ ساہباد پیڑ دی اندر ایک گھٹ وشراب نہیں جان دی تھی کیوں کہ اندیج ساڑی نہیں سندا حضرات میں آخرتیں بیان کرا کہ ساڑی کیوں نہیں سندا امہ ساہباد نے ایک جملہ بولے ہیں اللہ نے فوراں سنیئے اس حابیدی بیوی نے ایک جملہ مسلطے بیٹھ کے اللہ مرزک نہ کے ہیں اللہ نے فوراں سنیئے حضرات اس عورت نے لا حول ولا قوتہ الا باللہ ایک واری پڑے ہیں اللہ نے پتر ملا دیتا ہے اوہ غار والے آنے ایک عمل دا واستا دیتا ہے اللہ نے پتھر اٹھا دیتے نے اوہ تیری میری زندگی دے بچوں اے پتھر قدو اٹھنگے اے کنڈے قدو نکلنگے قدو اسی اللہ تے در تے آکے رو کے قدی اسی قدو کواں گے اللہ تیرے در تے آئے یہاں اے تھو لے کے اٹھانگے آہ میں آخری بات کراں اللہ پاک کی میں سن دے حضرات موتسم بلا دا دربار لگے ہیں امام مامون مجود نے اے در امام احمد بن امبل رحمت اللہ لینوں دربار دے اندر پیش کیتا گئے ہیں پیرانوں سنگل وجہ نے حتہ نوں بیڑیاں پائیاں نے زنجیران دے نال جکڑا گئے ہیں امام احمد نوں لیاندھا گئے ہیں اے در جلادان دے ہاتھ دے اندر تلواراں چمک رہیاں نے تیر چمک رہانے نیزے چمک رہانے جلاد کھڑے نے آج احمد بن امبل نوں قتل کر دیتا جائے گا آج احمد بن امبل نوں کوڑے مارے جانگے اللہ اللہ امام مامون بھی مجود ہے احمد بن امبل نوں لیاندھا گئے ہیں موتسم بلا کہندہ ہے اے احمد اے سارے مولوی بیٹھنے اے مفتی بیٹھنے اے سارے من گینے تو کلہ نہیں مندہ گل کیے بادشاہ کہندہ ہے اے قرآن جڑے ہیں اللہ دی مخلوقے تم ہی من جا تم ہی کہہ دے قرآن اللہ دی مخلوقے میں امام احمد فرمان دے نے جب تک میں زندہ روانگا اے تونی بکتاب بشیئن من کتاب اللہ و سنت رسول ہی ایک عید قرآن دی لیاو ایک حدیث لیاو میں من جاوانگا ورنہ میں نہیں من آگا اے قرآن اللہ دی مخلوق نہیں اے اللہ دا کلامیں اللہ دی صفتیں آم امام احمد نو محصم بللہ کہندہ ہے اے احمد مارا کھائیں گا اے سارے مولوی من گئے تو بھی من جا امام صاحب فرمان دے نے اے من گیت کی ہویا میں نو قرآن وخوا دے حدیث وخوا دے میں تیری بات من جاوانگا محصم بللہ نے جلاد نو کم دیتا ہے کوڑے مارے جان جلاد نو پہلا کوڑا مارے ہے امام احمد فرمان دے نے الحمدللہ اے جلاد نے دوسرا کوڑا مارے ہے امام احمد فرمان دے نے لا حولہ ولا قوت اللہ بللہ ایک تو بات دوجہ واجرے ہے تیجہ واجرے ہے چوتھا واجرے ہے پنجوان واجرے ہے کوڑے وجدے واجدے جو دو پچی ماں کوڑا وجدے ہے امام احمد پہ نمبل دی جناب شلوار پھٹ گئی ہے کمیز پھٹ گئی ہے کون دے پھوارے پہ نکل دے نے کتڑے پہ نکل دے نے اللہ اللہ جو دو پچی ماں کوڑا وجدے ہے اے جستے کا مد پہنو میں صدقے دے قربان جاواں اوہ لوگوں شکوے کرنے والو اللہ ساڑھی نہیں سندا کیوں نہیں سندا اللہ ہسی سناون دے قابل لئی ہسی اب دے آپ نو آج سناون دے قابل کر لئیے تیری زبان دے وچوں جملہ بادت پورا ہوئے اللہ مددان پہلے اتارے گا تیری زبان دے وچوں مشکل ہو آستے جملہ بادت پورا ہوئے گا دکہ سے مٹھا کے کہنا اللہ فرشتے پہلے اتارے گا امام احمد نو پچی ماں کوڑا وجدے امام احمد دے شلوار تنی تو سر کیے تھلے جا رہیے امام مامون فرمان دے نے میں اپنی اکھاں دے نالوے کیے جو دو شلوار اترن لگیے امام احمد دے جسم دے وچوں خون پہا نکل دے خون مچڑ دے پے امام احمد نے ایسے عالم دے اندر بھی اب دا چھرہ آسمان وال کی تے آسمان وال مو کر کے امام احمد بننبل نے کوئی لمبی چوڑی دعا نہیں کی تھی کوئی پوری رات دی دعا نہیں کوئی کینٹے دی دعا نہیں کوئی مہنے دی دعا نہیں بس ہونٹے لائے نے ایک جملہ بولے ہے تھی امام احمد دے شلوار آپ پہ ہی اتاں آکے تنیتیں بج گئیے امام احمد دی شلوار آپ پہ اتاں ہوئیے تنیتیں آکے بج گئیے حضرات کوڑے وچ رہنے امام احمد نو کوڑے وچ دے گئے اللہ اللہ ستر کوڑے وچے امام احمد بے ہوش ہو گئے اٹھا کے جیل دے اندر پا دیتا جیل دے اندر ڈال دیتا گئے اللہ اکبر کبیرہ اسی کی مشکلان وے کھیانے اسی کی مسائب وے کھینے نکی نکی گل تو گبرایا نہ کرو اوہ اے لے حدیثوں ماری ماری بات تو دل بردشتہ نہ ہویا کرو جدو دلتے ملالائے امام احمد دی سیرت پڑھ لے مصب بن عمر دی سیرت پڑھ لے خباب بن عرط دی سیرت پڑھ لے حضرات خبیب دی خبیب بن عدی دی سیرت پڑھ لے اے امام احمد نو اٹھایا ہے جیل دی اندر پا دیتا گئے ہے امام مامون اٹھے جیل دی کوٹھری دے بار بے گینے کہ قدوں ہوش آئے گی میں سوال کرانگا امام احمد نو ہوش آئیے امام مامون سوال کر دینے اوہ احمد میں ترے کو سوال کرنا جدو دینو پچی وے کھوڑا وجے ہے تو کی دعاں کی تینے اسمان والمو کر کے تو کی آکھیں اللہ پاک نے تیری دعا قبول کی تھی ہے تیری شلوار آپ پہ اٹھائی ہے امام احمد فرمان دینے اوہ امامون میں کوئی خاص دعا تینے کی تھی کہندے نے پھر بھی کی آکے ہے اے اللہ تو تے جاننے میری کوئی ذاتی لڑائی نہیں میرے کوئی مکان دا مسئلہ نہیں میرے پلار دا مسئلہ نہیں اے میں ماراں کھا رہاں اب دی ذاتی لڑائی دی خاطر نہیں نہیں آلہ نہیں تو تے جاننے تیری کتاب دی خاطر تیرے کلام دی خاطر میں نو ماراں پہ رہی آنے اے اللہ اگر میں سچاں اپنے موقف تے سچاں اللہ پھر میں نو بھری مجلس دے اندر ننگے آنا کریں اللہ میں نو بھری مجلس دے اندر میرا سطر ننگا نہ کریں اللہ میں نو لوگاں دے اندر آج برہن آنا کریں اللہ میری عزتہ رکیں اللہ میری عزت رکیں اے نگل کی تیئے تے شلوار آپ پہ اتا ہوئیے تے تنیتے آگے بج گئیے اور تُو کیوں کہنے میری نہیں سندا ایک جملے دی دعا کی تیئے اللہ پاک نے قبول کی تے اللہ نے کیویں بھاگ لائے اللہ اللہ نہ کیا کر ساڑی نہیں سندا آوازان دیئے وَا اِذَا سَعَلَكَ عِبَادِي انی فَا اِنِّي قَریب اُجِیبُ دَا وَتَدَّائِ اِذَا دَال فَلْيَسْتَجِبُ لِي وَلْيُؤْمِنُ بِي لَا اللَّهُمْ يَرْشُدُونَ تیری میری کیوں نہیں سندا اللہ اکبر کبیرہ حضرات و غار والے انے ایک جملہ بولے اللہ نے قبول کی تیئے حضرات اس عورت نے ایک دفعہ لَا حَوْلَا وَلَا قُوَتَا اللہ بِاللہ پڑے اللہ نے پتر ملایا حضرات خطون نے مسلطے بیٹھ کے ایک دفعہ کے اللہ مرزکنا اللہ نے قبول کی تیئے حضرات امام احمد نے آسمان والمو کر کے ایک جملہ کے اللہ نے قبول کی تیئے تیری میری کیوں نہیں سندا گل آگئی ہے تے ایوی سن لو بس آخری بات ایوی سن لو امام احمد بن حنبل مارا کا دیا اسلام دکھا تر پھر اللہ نے ازتاں کی میں دیتیا اللہ نے شان کی میں دیتا ہے جناب بادشاہ بدل گیا خواب کی وے کے بادشاہ نے خواب وے کے قیامت قیم ہو گئی ہے اللہ دا عرش لگ گیا ہے آواز لگ دیئے کہ احمد بن حنبل نو پیش کیتا جائے اللہ آواز لان دینے احمد بن حنبل نو پیش کیتا جائے ایک خواب وے خر ہے بادشاہ موتسم باللہ خواب وے خر ہے اللہ پاک دا عرش لگے احمد بن حنبل نو پیش کیتا جائے امام آمد بن حنبل کم دے کم دے اللہ دی بارگاہ دے اندرائے نے تھے اللہ پاک پوچھ دینے آمد جس گلتے تمہاراں کھا دینے کہ قرآن اللہ دی مخلوق نہیں اللہ دی کلامیں اللہ دی صفتیں اے احمد اے باد تو اپنے پلوں کی تیئے امام آمد فرمان دینے یا اللہ نہیں 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 میں اپنے پلوں نہیں کیتی بلکہ میں اے باد اپنے استاد حضرت نافے دیکھو لو سنیئے آواز لگ دیئے حضرت نافے امپیش کیتا جائے حضرت نافے کم دے کم دے اللہ دی دروار دے اندرائے نے اللہ فرمان دینے اے نافے اے باد آمد بن حنبل نو تون دسیئے اے باد تو اپنے پلوں بیان کیتیئے امام نافے فرمان دینے اللہ نہیں نہیں میں اے باد اپنے استاد حضرت سالم کولو سنیئے آواز لگ دیئے سالم نو پیش کیتا جائے حضرت سالم پیش کیتے گینے اللہ فرمان دینے اے سالم اے باد تو اپنے پلوں پیش کیتیئے سالم کہنے دے نہیں آلہ میں اے باد حضرت عبداللہ بن عمر دے کولو اے حدیث سنیئے آواز لگ دیئے عبداللہ بن عمر نو پیش کیتا جائے عبداللہ بن عمر نو پیش کیتا گیا ہے رضی اللہ تعالیٰ نو کمدہ کمدہ صحابی اللہ دی بار گاچ آیا ہے اللہ فرمان دینے اے عبداللہ اے باد جڑی جیدی خاطر آمد بن حنبل نے مارا کھا دیا نے اے تو اپنے پلوں کی دیئے حضرت عبداللہ فرمان دینے نہیں اللہ رہی یا اللہ نہیں میں تے اپنے باپ حضرت عمر بن خطاب کولو سنیئے آواز لگ دیئے عمر بن خطاب پیش کیتا جائے حضرت عمر پیش کیتے گینے اللہ فرمان دینے اے عمر اے باد تو اپنے پلوں کی تیئے حضرت عمر فرمان دینے یا اللہ نہیں میں تے ام المومنین سیدہ ایشہ کولو رضی اللہ تعالیٰ نہ مومنان دین مان دے کولو حدیث سنیئے آواز لگ دیئے سیدہ ایشہ نو پیش کیتا جائے اممہ جی ایشہ پیش کیتیا گیا اللہ فرمان دینے ایشہ پیاریے اے باد تو اپنے پلوں کی تیئے اممہ جی ایشہ فرمان دینے نہیں اللہ نہیں میں تے باد اپنے محبوب پیغمبر جناب محمد دے کولو سنیئے سلسل آواز لگ دیئے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیش کیتے جان نبی پاک پیش کیتے جانگے اللہ کہنگے سونے ہم اے باد تو سی اپنے پلوں کی تیئے نبی پاک فرمان گے یا اللہ نہیں میں تے باد جبرائیل کولو سنیئے آواز لگ دیئے جبرائیل پیش کیتا جائے حضرت جبرائیل آئے لے میدانِ معاشر دے امدر اللہ دے دربار دے امدر کم دے کم دے اللہ کہنے جبرائیل اے باد تو اپنے پلوں کی تیئے جبرائیل کہنے یا اللہ نہیں میں تے باد جناب تیریاں کلمہ دے کولو سنیئے جیڑیاں ارش دے تھلے کلمہ لکھ رہیانے اللہ فرمان دے نے اے نا کلمہ نو پیش کیتا جائے کلمہ پیش کیتیاں گئیاں اللہ فرمان دے نے اے باد توسی اپنے پلوں بنا کے پیش کیتی ہے کلمہ کہنے دے نے یا اللہ نہیں ہسی یہ باد تیرے ارش دلوں سنیئے اللہ فرمان دے نے سن لو میرا ارش بھی سچا اے کلمہ توسی بھی سچیام اے جبرائیل تو بھی سچا اے میرے سونے پیغمبر توسی بھی سچے اے میری عائشہ تو بھی سچی اے عمر بن خطاب تو بھی سچا عبداللہ بن عمر تو بھی سچا اے سالم تو بھی سچا اے نافے تو بھی سچا تے میرا احمد بن حمبل بھی سچا اے خواب وے کے بادشاہ نے کہ اللہ کہہ رہے نے احمد تم ہی سچا اے جلدی یلدی اٹھیا کوٹری کو لیے امام صاحب دے پیریں ڈک بیا اللہ دا واسطہ ہی میں نو معاف کر دے غلطیاں ہو گئیاں حضرات میں اپنے موضوع تو اے ہٹ کے گل سنائیے لیکن یا رکو آمد بن عمر دی زبان دے وچوں ایک جملہ نکلے ہے اللہ پاک نے عزت رکھیے سطر نو واپس کیتے ہیں ہون میں نکتہ بیان کراں تے ساڑیاں کیوں نہیں سندا ساڑیاں کالیاں تو سفید ہو گئیاں پتر منگ دیاں منگ دیاں پتر نہیں ملیاں تے کیوں سانو مدتا ہو گئیاں دعاں کر دیاں کیوں نہیں سنی جی حضرات ساڑا ظاہر ہو رہے باطن ہو رہے اسی لوگان دے سامنے نیکاں لوگان دے سامنے اسی مولویاں لوگان دے سامنے اسی نمازیاں لوگان دے سامنے اسی آجیاں لیکن تنہائیاں دے اندر اسی شرابیوی زانیوی جھوٹےوی غیبتہ کرنوالے حسد کرنوالے حضرات ساڑا ظاہر تے باطن ایک نہیں ساڑیاں تاں نہیں سنی دیاں او جی دا شکو ہے میری سندا نہیں او آج اپنا ظاہر تے باطن ایک کر لوے اللہ دی قسم اللہ کی مینی سندا اللہ اکبر کبیرہ حضرات اسی نا لئیے اسلام دا شادی کریے کافر دے طریقے دے مطابق نام لئیے اسلام دا ساڑیاں خوشیاں تے غمیاں سکھان دے طریقے دے مطابق تے پھر کہیے ساڑیاں سندا نہیں میں مثال دے وہاں ساڑی مثال تے اے وے جویں گند ہووے بشاپ تا ٹیر ہووے گند کی ہووے اروڑی تا ٹیر ہووے او دے اتے مسلح پا دیتا جاوے تے اروڑی تے اتے مسلح پا کے بندہ دعا ماں کیتی جاوے اللہ منو دے دے منو ماف کر دے جو دو مسلح چکو گے تھلو بشاپ نکلے تھلو گند نکلے اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا میں اور تسی آج اپنا گند صاف کر لیے جو راتھلے رکھے ہے تے اپنے اندر رکھے ہے اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا ہسی اپنا اندر والا گند صاف کر دےئیے اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا تیری میری زبان دے وچوں اللہ قولو دعا والا جملہ اجے ختم نہیں ہووے گا اللہ اولادہ اعلان پہلے جاری کرے گا مدتاں ہو گئیاں عید بھی گدری ہے ماں ترستی رہ گئی میرا بیٹا آئے گا میں نو عید تے مناوے گا لیکن اجڑا کہند ہے دعا کر دیا میری بگی ہو گئی میری سفید ہو گئی ہے اے نمانو جا کے عید مبارک تک نیا کی رمضان دا مہینہ گزرے ہے اے سفید والا والا بابا ویخدہ رہ گیا میرا پتر آئے گا میری خدمت کرے گا میرے کول بیٹھے گا خوشیاں ونڈے گا اے بگی داڑی والا بابا عید والے دن وی روندہ رہ گیا کہ میرا بیٹا میں نو ملن واس تے نہیں آیا تے بیٹا مسلح ڈا کے منگی جاوے پاہوے کروڑ باری منگی جاوے اور جب تک ترا باپ نارزازی نہیں باپ نرازے ماں نرازے تیری کالی تو چٹی ہو گئی ہے پاہوے پھر بھی کالی ہو جائے اللہ نے ساڑھی دعا پھر بھی نہیں سننی جب تک سڑھا ظاہرت باطن ایک نہیں اسی جڑا مسلح دے تھلے جڑا گاند رکھیا ہویا ہے ایک گاند جب تک صاف نہیں کرانگے حضرات ساڑھیاں دعا ماں نہیں سنگیاں حضرات اگر ویکھونا اے نا لوگاں دی میں داستان سنائیے اگر میں نو وقت اجازت دیندہ میں تھلے چلا جاندہ ایک ایک دور دیم در جا کے نبی پاک دے سیابا تابین محدثین اولیاء اکرام دے وچوں ایسے ایسے لوگاں دی بات کردہ جنہ نے ایک ایک جملہ بولے ہے اللہ پاک نے فوراں قبول کی تیئے کیوں جی جب تک ساڑھا ظاہر اور باطن ایک نہیں ہوئے گا ساڑھیاں دعا ماں قبول نہیں ہوئی حضرات آؤ اج اید کریئے ایس فقیر دا پیغام سنو میں کوئی خطابت چاڑن نہیں آیا میں اپنا درد بیان کرن آیا اپنا میں موقف اپنا درد اپنی اپیل تو اڑے سامنے کرنا اے میرا مسئلہ ہے کہ دعا کو بول نہیں ہوں دی ہو سکتا ہے تو اڑاوی مسئلہ ہوئے اگر ہے تے پھر سانو کسے نو اے نہیں کہنا تو گندہ اپدے آپ نو اسی وے کیے کہ میرے اندر کیڑی کیڑی برائی ہے میرے اندر کیڑی کیڑی خامی ہے اللہ دی قسم اپنا گندہ جساف کریے اپنا اندرلہ صاف کریے حضرات اللہ ارشان تے بیٹھ کے ساڑی مقفرت دا بھی اعلان کرے اولاد دا بھی اعلان کرے مال دا بھی اعلان کرے اللہ عزت دا بھی اعلان کرے پھر تو چلیں گا اس بزار دے اندر تیرے پیرا تھلے اللہ دے نورانی فرشتے پر بچھان گے اللہ قل دعائے جو سنا سنا اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے اللہ زندہ رکھے اسلام تے موت دے ویتے ایمان والی عطا فرمائے بیمارہ واسطے دعا کرو اور خصوصاً کشمیری مظلومہ واسطے دعا کرو اللہ پاک صاحب دے حال تے رحم فرمائے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاکا نعبد و ایاکا نستعین اہدنا السراط المستقیم سراط الذین آنامت عليهم غیر المغضوب عليهم اللہم سلی علی محمد و علی محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی ابل 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 اہم انکہ حمید مجید اللہم بارک علی محمد و علی محمد کما بارکتا علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم اشفی مرزانا مرز المسلمین عزیب الباس رب الناس وشفی انتا شافی لا شفاء الا شفاء شفاء اللہ یغادر السکمہ یا قاضی الحاجات اکزی حاجاتنا وحاجات المسلمین یا شافی الامراض اشفی مرزانا مرز المسلمین اللہ سونے آن جنہیں لوگ کراندر بیمار نے ہسپتال اندر بیمار نے اللہ عبدی رحمت دینال شفاء کاملہ آجلاتا برما یا اللہ بچے بوڑے نوجوان مردہ مردہ عورتہ بیمار نے اللہ جی عبدی رحمت دینال شفاء کاملہ آجلاتا برما اللہ دکھیان دے دکھ دور ورما بھائی سرور دی والدہ واسطے دو آدھا کیا گیا اللہ انہانو سے تے کاملہ آجلاتا برما شفاء کلی اتا برما اللہ میری والدہ بیمار نے انہانو اپنی رحمت دینال شفاء کاملہ آجلاتا برما اللہ اسی بڑے گناہگار خطاکار سیاہکار مالکہ تیری رحمت امیدوار عبدی رحمت دینال ساڑے صغیرہ کبیرہ گناہ ماں ورما اللہ چھوٹے رڈے گناہ ماں ورما صغیرہ کبیرہ گناہ ماں ورما اللہ سانو عبدی عذاب تو مفوظ ورما اللہ قبر دے عذاب تو مفوظ ورما اللہ سونے آن دنیا تے کنڈا نہیں برداشت اندہ اللہ جی قبر دے سب کے میں برداشت ہونگے تینو واسطہ ہی تیری رحمت دا اللہ عبدی رحمت دینال کبر دے عذاب تو مفوظ ورما اللہ زندہ رکھی اسلام ترکی مرد وقت کلمہ نصیب ورما اللہ زندہ رکھی اسلام ترکی مرد وقت کلمہ نصیب ورما اللہ خاتمہ بالخیر ورما اللہ جی خاتمہ بالخیر ورما یا اللہ خاتمہ بالخیر ورما اللہ کشمیری مظلومہ دی مدد ورما اللہ کفر نو نستو نبود ورما اللہ اسمو دین اتباہ و برباد ورما یا اللہ اسمو دین اتباہ و برباد ورما یا اللہ مجاہدین دی مدد ورما یا اللہ پاک فوج دی مدد ورما ساڑھے جوانا دی مدد ورما اللہ سونے آن کشمیریاں دے حال تیرے آن فرما اللہ کشمیریاں دے حال تیرہم برما اللہ سانو پکا سچا نمازی بنا نبی پاک دے نال پیار نصیب برما اہل بیت دی محبت نصیب برما اللہ اس مسجد نو رین دی دنیا تک آباد برما کاری صاحب دیا محبتہ قبول برما اللہ بائی شفاق دا پیار اینا دی محبت قبول و منظور برما اللہ ساڑا سفر کر گیا نا بائی شفاق دا نا قبول و منظور برما اللہ دین واس تے سانو چن لے اللہ دین دا خادم تے نوکر بنا اللہ ریاکاری تو مفوظ برما یا اللہ جو منگے ہے او بھی دے دے جو نہیں منگ سکے بن منگے اتا فرما اللہ جن نے آئے نے سانو سارے انو ایسے سال حجیبت اللہ نصیب برما سبحانہ ربکہ ربی لزتی امہ یا زیبون و سلامون علی المرسلین الحمدللہ رب العالمین